خواتین کے عالمی دن کے موقع پر باہمت وڑانگا لونی کی جدو جہد اور مزاحمت کو سلام وڑانگا لونی ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں ان کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے سنجاوی سے ہے جدو جہد کے نتیجے میں انہیں اور ان کے خاندان کو آبائی گاؤں چھوڑ کر قلعہ سیفلہ میں پناہ لینی پڑی وڑانگا لونی انسانی حقوق کی کارکن اور سیاسی مزاحمتی تحریک پشتوم تحافظ مومنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے اپنی جدو جہد کا آغاز اپنے بھائی ابراہیم ارمان لونی کے ساتھ 2018 میں کیا لیکن فروری 2019 میں گرفتاری کی کوشش کے دوران ابراہیم لونی پولیس تشدد سے جانبھاک ہو گئے ظلم، تھمکیوں، گرفتاریوں اور بھائی کو کھونے کے بعد بھی وڑانگا لونی نے اپنی جدو جہد جاری رکھی اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی ان کی جدو جہد کی بدولت دیگر قبائلی خواتین بھی تحریک کا حصہ بنی انہوں نے نا صرف خواتین کے فن اور ہنر اور خواتین کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آواز بلند کی بلکہ ان قبائلی اور پدر شاہی رسم و رواج کو بھی چیلنج کیا جو خواتین کو حقوق سے محروم کر رہے ہیں وڑانگا لونی نے پاکستان اور افغانستان کی پشتون خواتین میں سیاسی، معاشی، سماجی اور قانونی حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے واق تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا موسیقی